نیوز، ویوز، ووائسز آف دی گلوبل انڈین کمیونیٹی، انڈیا ابراد یہ امریکہ کی جو یہ شانتی صدباونا یاترہ ہے اس بات اس یاترہ کے پیچھے ایک مکھ لکش ہے امریکہ میں بشو شانتی کیندر کا نرمان ہونے والا ہے اور اس نرمان کے لیے بھومی کا چین بھی کیا گیا ہے اور وہ نیوزرسی کا میں اسطحفیت ہونے والا وشو شانتی کیندر ایک دنیا میں کہیں پر بھی کوئی کانفلکٹ کھڑا ہو اس کو سوال کرنے میں اپنی بھومی کا آدھا کرے آج ہم دیکھ رہے ہیں یکرین اور رشیا کا یود اتنے لمبے سمیہ سے چل رہا ہے ازرائیل اور فلسطین کا چل رہا ہے پوری وشو کی ایکونومی پرمہویت ہو رہی ہے بچے اور مہیلائیں تک شفر کر رہے ہیں اسے ایک پرشنہ کھڑا ہوا ہے کہ یود کے بعد بھی باتچیت کی ٹیبل پہ آتے ہیں تو بھلا ہم انہیں پہلے ہی باتچیت کی ٹیبل پہ کیوں نہ لائیں اعلانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ مطبید ہونا سوہبھاوک ہے منوشعہ مشین کا پروڈکشن نہیں ہے ویچار بھید، روچی بھید، چنتن بھید یہ سب سوہبھاوک ہیں کنٹو مطبید جو لوگ تنتر کی خوبی مانا گیا ویکاش کا مدھیم مانا گیا وہ جب من بھید کا روپ دھارن کرتا ہے تب سمشیہ اتن ہوتی ہے اور یہ سمشیہ آج ہم اپنی دنیا کے چاروں اور نظر دوڑھائیں جو دھارمک آس سہشنطہ کا مول ہے اس محول کو ختم کرنے میں بھی یہ وشوشانتی کے اندر ایک بھومی کا آدھا کرے گا پولیس، پرساسن، سرکاریں اپنا کام کرے کنٹو یہ وشوشانتی کے اندر دنیا بھر میں پیس امویشٹر کھڑے کرے گا اور وہ پیس امویشٹر ان کی بھومی کا ہوگی کہ کہیں پر بھی اس پرکار کی سمشیہ اتن ہونے پر وہ شکریہ بھومی کا آدھا کرے اور اس کا سمادھان ڈھونڈے تو میری یاطرہ کا ایک مکھے ادیشے یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ انیانی کارکرم بھی لگا ہوا ہے ہمارا یہاں USA میں 70 جین سینٹر ہے اور ان سب کا ہر دو سال میں ایک کمب میلا جس کو جینہ کنونسن بولتے ہیں اور اس کا پری کنونسن شکاگو کی دھرتی پر ہو رہا ہے اسے مجھے سمبودھت کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ انتراشتیہ یوگ دیوش ہمارے بھارت کے لوکپریے پردھان منتری جی نے انیٹیڈ نیشنس میں ایک پرستاو رکھا تھا اور سن دو ہزار پنرہ میں پہلی بار اکیس زون کو انتراشتیہ یوگ دیوش منایا گیا میں اس سمیں میں بھی یوین ہیڈکوارٹر سے میں نے سمبودھت کیا تھا اور اس بار میں کیلیفورنیا میں کونسلیٹ جنرل آف سین فرانسیس کو کی اور سے جو یوگا ڈے کا کارکرم ہے اس کو سمبودھت کروں گا کیونکہ یوگ اپنے آپ میں شانتی اور صدبھاونا کے لیے یوگ کے دوارہ صدبھاونا یوگ کے دوارہ شانتی اور بلکہ میں یہ کہوں گا کی یوگ ایسی ویدہ ہیں جو ہمارے بھیتر کی نیگٹیویٹی کو ختم کرتی ہے اور ہمارے بھیتر شکارات مکتہ پوزیٹیو تھنکنگ پوزیٹیو اپروچ اور انتتہ ہے اس سے ہنسا جیسی سمشیاؤں کا شمادھان بھی ہوتا ہے تو انتراشتی یوگ دیوست کا حصہ بھی بنوں گا اور اس بیچ میں میں یہ عوشے کہنا چاہوں گا میری لئے شاتفک پرشنت آتا ہے کہ ہنسا وشو بھارتی نے ڈلی کے اندر بھی بھارت کی راجدھانی ڈلی انسی آر میں وشو شانتی کے اندر کا شبارم کیا تھا جس کا اسی آنٹ نومبر کو اس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ امریکہ کی دھرتی پر نیو جرسی شہر جہاں پر میری انڈیا بھی کہتے ہیں ایڈیشن ایریا کو لوگ اور وہاں پر بھومی کا چین کر لیا گیا ہے اور میں آشا کرتا ہوں کہ یہ وشو شانتی کے اندر لوگوں کو ہماری بھارت کی جو مہان وراشت ہے دھیان یوگ آئر وید آدھی آدھی اس مہان ویراثت سے بھی جوڑے گا اور بھارت کا مول جو سندیس ہے ورشودہو کٹم کم کا سر و دھرم سدبھاو کا یہ بھارت کی مولک ویسےستہ انیکتہ میں ایکتہ کی بہلتا وادی سنسکرتی اس کی خوبی ہے اور یہ وشو شانتی کے اندر ان سب کا پرتنیدیتو کرے گا اور پوری دنیا میں سروے بھونتو سکھے نے سروے سنتو نرامیہ کا سندیس پرشارت کرتے ہوئے امریکہ میں بھی میں دیکھتا ہوں گن وائلنس کی یہاں بڑی پرابلم ہے اور خاص کر کوویڈ کال کے بعد میں یا اسکولی بچے جس طرح سے مانسک سمسیاں سے گرشت ہوئے ہیں تو آج میرا ماننا ہے کہ ساری ایک بیماری سے بھی زیادہ سائیکو سومیٹک ڈیجیز ہے منوں کا ایک بیماریاں ہیں ان ساری سمسیاں کا سمادھان کا یہ کیندر بنے گا پیس ایڈکیشن کے مادیم سے بچوں میں سنسکار نرمان یوہوں کا وقتتو وقاس مہلہوں کا سسکتی کرن اور ہر فیلڈ کے لوگوں کا ایک ٹریننگ کا کارکرم کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ وقتی کیول اپدیش سے نہیں بدلتا ہے بدلاو کے لیے پریوک جروری ہے مجھے پہلی بار تدکالین امریکی راشپتی بل گھلٹن جب ملے میں نے ان سے نویدن کیا کہ آپ پیس پہ کانفرنس کرتے ہیں نون وائلنس پہ میرے بارت میں تو ایک ایک سنیاسی لاکھوں کی ویڈ جھٹاتا ہے آدمی اگر کیول اپدیش سے بدلتا تو اب تک پوری دنیا بدل گئی ہوتی بدلاو کے لیے پریوک جروری ہے اور ہم لوگ پریوک کے مادہم سے کیونکہ یہ سائنٹیفک سچ ہیں کہ ہمارے اسی مستسک میں اینیمل برین بھی موجود ہے جہاں پاسوک برتیاں جنم لیتی ہیں تو اسی مستسک میں نیو کارٹیکش پرت بھی ہیں جہاں پر مانوی اور دیوک برتیاں جنم لیتی ہیں اور یہ ایک سنیاسی ہوتنے کے ناتے نہیں میڈیکل سائنس اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ بچے کا سیمپیٹیٹک نروس سسٹم زیادہ سکری ہے یا پیرے سیمپیٹیٹک نروس سسٹم یا تو وہ ہن باونہ میں چلا جائے گا دبور آ جائے گا یا اتنا آکرامک بن جائے گا جیسے ہم نے دیکھا ہے پچھلے ورسوں میں یہاں گن وائلنس کی کئی ایسے حادثے ہوئے جس میں ایک ہی ودیارتی نے درزن دو درزن تین درزن لوگوں کو سوٹ کر کے رکھ دیا تو یہ ہنسہ اور اہنسہ کی بیج جو ہیں ہمارے مستسک میں ہیں تو مستسک یہ پرسکشن کی ویدہ پرائمری ایجوکیسن سے میں تو امریکی راشپتی جو بائیڈنس آپ سے بھی نویدن کیا کہ اگر اس ویدہ بدلاو لانا ہے تو ہمیں پرائمری ایجوکیسن سے پیس ایجوکیسن جیسے کریکٹروں کو انٹروڈیوز کرنا ہوگا یہ وشوہ سانتی کہندر پیس ایجوکیسن کی ٹریننگ کا ایک سینٹر ہوگا اور یہ دیکھئے میں تو پی ٹی آئی کے مادیم سے کہنا چاہوں گا پوری دنیا کو کہ ہمارے جیون کا کتنا بڑا ویرودہ باش ہے کہ ہم فل سانتی کے چاہتے ہیں ہم فل اہنسہ کے چاہتے ہیں کنتو دنیا کی تمام سرکار پرتیورس لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہیں نئے سستروں کی نرمان کے لیے اس کی ریسرس پر خرج کرتی ہے اہنسہ کی ٹریننگ کا کوئی سینٹر پیس کی ٹریننگ کا سینٹر نہیں ہے یہ اس کمی کو پورتی کرے گا اور یہ وشوہ شانتی کہندر اہنسہ پرسکشن کا شانتی کے پرسکشن کا ایک ایسا کہندر ہوگا اور اس پریوک کے دوارہ ایک اچھے ویکتی کا نرمان ایک اچھے ویکتی کا نرمان کیونکہ آج ایجوکیسن کے دوارہ ڈاکٹر بن رہے ہیں ویکیل بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں کینطو اچھے ویکتی کا نرمان کیسے ہو اس کمی کی پورتی کرے گا میں وارت کی باسا میں کہوں تو اچھے ویکتی کی نرمان کا یہ کلکار کھانا جو ہے وہ نیو جرسری کی درتی پہ لگنے والا ہے جہاں سے ہنیٹیڈ نیشنس ماتر گھنٹے بھر کی دوری پہ ہے وائٹ آوس ماتر چند گھنٹوں کی دوری پہ ہے اور یہ کیندر ان سب کے ساتھ مل کر کے ہماری پوری دنیا کیسے خوبصورت بنے گلوبل واروینگ کی سمشیہ کا کیسے سمادھان ہو ہنسار آتنگ کی سمشیہ کا کیسے سمادھان ہو گریبی اور ابحاو کی جو دو دنیایں بن گئی ہیں اس کی کمی کیسے کھر میں انت میں یہی کہوں گا کہ پیس ایجوکیشن کے مدھیم سے ہم اس طبقے کو بھی جس کو ایجوکیشن کی جورت ہے جس کو ہیلتھ کی جورت ہے جس کو آجیوکا کی جورت ہے ان کمیوں کی پورتی کے لیے بھی یہ کہندر پریاس کرے گا کہوال امریکہ میں نہیں اس کہندر کے مادیم سے ہم پوری دنیا کی پوری بشو کی مانو جاتی کی سیوہ کرنے میں سمجھت ہو سکے جیسا میں نے آپ سے نیویدن کیا کہ بھوکھنڈ کا چہن کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آنے والے کچھ سمیہ میں اس کی فارملٹیز جو سرکاری ہوتی ہے ان سارے پوری کر کے سب سے پہلے اس کا بھومی پوجن اور سیلا نیاز کے کارکرم کے ساتھ اس کے نرمان کا شبارم ہوگا اور جیسا مجھے احیسہ بشوارتی فاؤنڈیشن یویس اے کے پتادیکاریوں نے بتایا کہ وہ بہت ہی سولپ سمیں کے اندر اس نرمان کو پورا کریں گے ایسا ان کا سنکلپ ہے اور اس کے مادیم سے یہاں سے امریکہ کی دھرتی سے اور جیسا میں نے کہا کہ دنیا بھر سے ہم پیس امبیشنر کھڑے کر کے اس سے جوڑیں گے جس سے کی ان دیشوں کی سمجھا کا سمادھان بھی اور آگے میں آنے والے سمیں میں اور دیشوں میں بھی اس کرم کو میں کم سے کم جی ٹونٹی کے ہمارے جو دیش ہیں ان دیشوں میں کیسے آگے بڑے اور پوری وشو کی کیسے شیوہ کر سکے اس طرح سے یہ دیکھئے امریکہ اپنے آپ میں ایک سب سے بڑا لوگتانترک پراشین ملک ہے اور بھارت بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا لوگتانترک ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں بھارت جس طرح سے وکاش کر رہا ہے تیجی سے آرٹھک درشتی سے وکاش کر رہا ہے ابھی وہاں پر نئی گورنمنٹ آئی ہے اور بہت بڑی اپیکشائے آشائے ہیں سب کو اور یہ دونوں مل کر کے کام کرے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی ایسی بہت سی سمجھیاں کا سمادھان جس کا اس سمیں سمادھان لانا جروری ہے میں بھارت کے سندر میں کہوں میں چند دنوں پہلے وہاں سے روانہ ہوا اس بار وہاں کا درتی کا تاپمان جو ہیں بھارت کے اندر پیچھ پن ڈگری تک پہنچ گیا ہے بارڈ میر جیسل میر جلے میں ایون کی دلی جس دن میں روانہ ہوا ہوں باون پوائنٹ فیپٹی ٹو پوائنٹ نائن وہاں کا ٹیمپریچر تھا تو جس طرح سے درتی کا تاپمان بڑھ رہا ہے گلیسیر سپگل رہے ہیں ہے نا اوزون کی چھتری کا چھت برد ہوتا جا رہا ہے ایک بہت بڑی چونوتی ہمارے سامنے اور اب بہت ادھیک سمیں نہیں ہے ہمارے پاس اس کے سمادھان کے لیے تو گلوبل واربنگ جلوائیو پریورتن کے کارن سے جو سمشہ اتن ہوئی ہے اور مجھے سنیوگ یہ وراثت میں وہ ساری چیزیں ملی ہے میں اگر جہن دھرم کی بات کروں یا بارتی سنسکتی کی بات کروں تو آج سے ہجاروں ورث پرو بھگوان معاویر نے سٹھ جیوی نکائقہ سدھان دیا تھا اور اس میں اس گلوبل واربنگ کی سمشہ کو جڑ سے ختم کرنے کا سمادان ہے اسی طرح سے ہمارے دنیا میں ہم آس پاس نظر دورائیں تو ہنسار آتن کے ایک بڑی سمشہ ہیں اس کو جڑ سے کیسے ختم کیا جائے پرانالی کے مادھیم سے مستشکی پرسکشن کی ویدہ کو جوڑ کر کے ہنسار کے روٹ کوج کو ختم کرنا اس لصہ میں پریاس ہوگا ہماری ہم دیکھتے ہیں دو طرح کی دنیا ہو گئی ہے ایک طرح اتنی گریبی ہے اتنا آباب ہے کہ دو جون کی روٹی نشیب نہیں ہے دوسری طرح بڑی بڑی اٹالی کا ہے اس ماحول کے بیچ میں اس آج سنتولن کو پاتنا اس کا بھی ہماری مہان ورشت کے اندر ہجاروں ورش پورو سمادھان دیا تھا مہاویر شویم کہتے ہیں لیکن ان سکشاؤں کو ہمیں جمین پر اتارنا ہوگا دھرتی پر اتارنا ہوگا پرائیوگ اس طرح پر اتارنا ہوگا اور وشو سانتی کے اندر اس دشا کے اندر کام کرے گا ہمارے اولڑی یہاں پر سیونٹی جن سینٹر ہیں ان سب کو میرا کر کے اچھی مانو جاتی میں جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو اداروادی ہیں جو سمنوے بادی ہیں جو دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جو آنے والی پیڑی کو ایک اچھی وراثت سونپ کر کے جانا چاہتے ہیں ان سب لوگوں کو ہم اس سنگٹن سے جوڑنے والے ہیں اور ان سب کو ساتھ لے کر کے ہم پوری دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں ابھی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اسی نومبر میں بھارت کا وشوہ شانتی کے اندرے جو پہلا وشوہ شانتی کے اندرے ہے بھارت کا اس کا نرمان سنپن ہو کر اس کا ادگٹن ہونے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ امریکہ میں شروع ہو رہا ہے اور امریکہ کے سب سے پہلے اس نرمان کو اوپری سنپنتہ کی اور ریجائنگیر آنے والے سوے میں ہم پرارمب میں جی ٹونٹی کے جتنے دیس ہیں ان دیس وں کی اور جو ہیں ہم اگریسر ہو کر کے کیونکہ ہمیں پوری دنیا کو آپس میں جوڑدار واسطہ میں اگر دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کی سوری کی روشنی یا چندرمہ کی شیطلتا یا ندیوں کا پانی یا ورکش کے فل یہ کسی ایک جاتی دھرم سمپردائی یا دیس کے نہیں ہوتے ہیں اور مہا پورش تو چاہے وہ عشاء رہو ہو چاہے وہ بھگوان محویر ہو بھگوان بدھ ہو گرو نانک دیو ہو محمد ساب ہو سب مہا پورش کا تو سندیس ہمیشہ جوڑنے کا رہا ہے درم جوڑنا سکھاتا ہے توڑنا نہیں سکھاتا ہے درم کے شطر میں ہنسا گرنا بھے اور نفرت کا کوئی اسطحان ہو ہی نہیں سکتا تو ایسے کے اندر ہم پوری دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہوگا پوری دنیا تک شانتی کا سندیس جائے بھوک مری اور گریبی مٹھے اور لوگوں کو بنیادی سووی دھائیں ملے ان کو نیا ملے ان کو سممان ملے اور دھرتی پر اچھا جیوان جی سکے